مرحلہ 940 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخہ پیپلز پارٹی سب سے آگے دوہزار دو سو اٹھاسی جوانوں کی کامیابی جی ڈی اے پین سر کے ساتھ دوسرے جی ایو آئی تین تالیس کے ساتھ تیسے نمبر پر بی ٹی آئی کے تیرہ سیٹیں تالیس آزاد امیدوار بھی کامیاب سن میں ماردھار سفرپور ملدیاتی الیکشن کا پہلا منحلہ بوٹوں کی گنتی نتائج جانے کا سلسدہ جاری ایک شہر مکانتے کے مقابلے سیکیورٹی کے سخت اتظامات چالیس ہزار سیزاد پولیسی ہل کرتا ہے گونات کسی بھی ناخوشکوات صورتحال سینمرٹی کے لیے رینجرز بھی سٹینڈ بائی رہی دنیا نیوز کی نتائج سب سے پہلے عوام تک پہنچانے کی روایت برقرار لڑائی مار پٹائی ہاتھ آفائی اور ایک دوسرے کے دھلائی سن کے ملدیاتی الیکشن کے دوران دن بھر لڑائی چھکڑے روڑی کے دنبر پولننگ سٹیشن پر فائرنگ ایک شکس رابہ ہاتھ پانچ زخمی پردو آدم کے وارڈ نمبر تیرہ میں پی پی اور پی ٹی کا ایک کارکنوں میں رسادوں امیدوار کا بھائی خاتل بانکوٹ نشہرو فیروز چھل کشمور اندیارو سکھر اور جکرب آباد میں بھی کرسیاں اور ڈنڈے چل گائے پچاس سے زیادہ فراد زخمی متعدد گارنیوں کو نقصان پہنچا میرد پور ماتھیلوں میں خواتین بھی جھگڑے میں کود پڑی سن کے ملدیاتی الیکشن بد اندظامی کی شکایات نواب شاہ میں بیلٹ پیپرز پر تحریق اللہ بیک کا نرشان غائب امیدوارو اور موٹرز کا احتجاج یونین کیمسلز امر خان تعلق عدوار میں ٹی پی امیدوار کو جی ڈی کا نشان دکھ دیا گیا خیر پور کے وارڈ نمبر 27 کی آزاد امیدوار کا بیلٹ پیپرز پر نشان بدلنے کا الزام بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران غلطیاں الیکشن کمیشن نے تحقیقات کا حکم دے دیا جہاں امیدواروں کے نام غلط فرنٹ ہوئے وہاں پولنگ ملتی بکر دی چند پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی تصادم پر فوری کارروائی کی گئی سن کے چودہ ازنا میں دھاند علی کا بازار گرم رہا جب بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس ہی اٹھا لیے گئے تو پھر الیکشن کیسا ایم پیم پاکستان کا بلگاتی قوالین کے مساوئے دیکھو فاری ایکٹ کی شکل دینے کا مطالبہ تیشدہ معاہد پر پیش شک نہیں ہو رہی چند حکمت کے ساتھ معاملہ تاگیرہ بڑھے تو جو بہتر فیصلہ ہوگا وہی کریں گے پسیب اختر کی جیوز کان تیشدہ معاہد پر پیش شکل دینے کا مطالبہ چودہ ازنا میں صرف تماشا ہوا پیڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی تحالی جماعتیں بھی انگریوں اٹھا رہی ہیں آلی زیادی کا ریاستی مشہنلی کے استعمال کا الزام سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان امران اسپائیل کی ایم کی باکستان کو واپسی کتاور سواد سے خیبر پختون خان سمنی کے حل کا ساتھ میں زمین الیکشن تحریک انصاف کے فضل مولا 17395 ووٹ لے کر کامیاب این پی کے حسین احمد 14604 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے بہت شرد گردی کے خلاف فوری قوم کا بیانی آئی ہے معاشی بحالی اور ترقی کے لیے یقینی آمن و آمان بنیادی تقاضی ہے پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عام دشمنوں کے مکمل خاتمے تھا جہا تو جہد زاری رہے گی نیشنل ایکشنل پلان میں صوبوں کے کردار کو دوبارہ بحال کیا جائے گا وزیر عظم کا لاہور میں عالی صفحہ اجلاس سے خطاب وزیر عالی حمزہ شہباز اور دیگر حکام کے شرد پر تاوزیر پی جانب سیاہوی چیف جینرل کمر شاوید بازوہ کے لیے بڑا عزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نمازہ گیا جہدہ میں سے پاس سلارت کی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملکات مسلم امہ کے اتحاد کے لیے مربوط کوششوں پر اتفاق پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خصوصی برادرانہ تعلقات کو اہمینہ دیتا ہے آرمی چیف کی گفتگو عوامی مشکلات کا حضہ علا وزیر عظم کے حداد پر بڑا اقدام یو ٹیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے ون ٹائم پاسفرٹ ختم شناختی کارٹ کی فوٹوکاپ ہی پھی نہیں دینا پڑے گی صرف اصل شناختی کارٹ دکھانا ہوگا سبسلی کے تحت چینی ستہ روپے گھی تین سو روپے کلو اور دس کلو گرام آٹے کا تھیلہ چار سو روپے بدستیاب پرون اکسز میں اضافہ کے بعد حفاظت اقدامات دومیسٹک پروازوں میں فیس ماسک لازمی خرار سیول امیشن نے نوٹیفیکشن جانی کر دیا خازستان آئی امیف پرس پروگرام میں دورہ اور دولر اضافے کے لیے پوشاہ مالی آتی دالے کی سٹاف لیول معاہدے سے پہلے دستاویزات فراہم کرنے کی یقین دہانی میمورینڈم آف ایکنومکس اینڈ فینینشل پالیسی کا مساویدہ آج حوالے کیا جائے گا موجودہ حکومت ناجائز الیکشن کمیشن بھی جانب دار ہے کسی کو اس پر اعتبار نہیں ملک پر چوروں کو مسلط کر دیا عوام ان کے خلاف ہو گائے زمینی الیکشن میں شکست دیں گے یہ ایک حلقے کی نہیں پورے پاکستان کی جنگ ہے زمین بیچ کر ووٹ کی توہین کرنے والے لوٹوں کو سبق سکھائیں گے عمران خان کلاہور میں خطاب مہنگائی اور کرپشن کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ چاری شرکہ کلاہور میں پڑاؤ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے ہمیں ہر جگہ فروغ کیا قوم کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ملکی فیصل اسلام آباد میں نہیں آئے محبے ہو رہے ہیں سراج الحق ایوان اقبار لاہور میں پجاب اساملی کا بجل اسلاح دو روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہوگا زمین بجل کی منظوری لی جائے گی اور لاہور کے علاقے بادامی باغ میں سومنگ پول کی دیوار گر گئی افسوسناک واقع میں تین بچے جامحاق دو سخمی پولیس کی تحقیقہ جاری وزیرعالہ پنجاب کا نوٹس واقعی کے ریپورٹ طلب